محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند ہماری ساٹھ فیصد سے زیادہ آبادی یوت پر مشتمل ہے آج کا ہمارا جو موضوع ہے ڈیولپمنٹ آف یوت ہے بہت زیادہ اہم ٹاپک ہے کیوں اہم ہے کیونکہ ہم اپنی یوت سے بہت فائدہ اٹھا سکتے ہیں لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہماری یوت کے بارے میں کسی نے سوچا ہے کبھی کسی نے یہ سوچا ہے کہ ان کی سکلز سے پاکستان بہت آگے جا سکتا ہے بہت دفعہ جو حکومتیں ہیں یوت کے بارے میں سوچتی ہیں لیکن ان پہ کبھی بھی عمل نہیں کیا گیا ایسا کیوں ہوتا ہے ایسا ہمیشہ کیوں ہوتا ہے کہ یوت کو پیچھے چھوڑ دیا جاتا ہے یوت جو پاکستان کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے پاکستان ایک بہت زیادہ ایسا ملک ہے کہنا چاہیے کہ کامیاب ملک ہو سکتا ہے اگر اس کی یوت کا فائدہ صحیح طریقے سے اٹھایا جائے ہم اس پہ بات کرتے ہیں اور اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود مہمان ہیں ویڈیو لنک کے ذریعے ہمارے ساتھ موجود ہیں اسامہ چترالی چودہ سال کی عمر سے وہ ڈیولپمنٹ سیکٹر میں کام کر رہے ہیں اب تک وہ یوت پہ دو کتابیں بھی لکھ چکے ہیں دوہزار اٹھارہ میں ان کو ینگس سوشل سائنٹسٹ کا خطاب ایشن سوشل سائنس ریسرچ کاؤنسل سے بلا تھا یہ بہت بڑی بات ہے ان کے یوت کے بارے میں بہت زیادہ کام ہے ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا واقعی پاکستان یوت کے بارے میں سوش رہا ہے کیا واقعی یوت سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے سب سے پہلے تو اسامہ بہت آپ کی مہربانی کیا آپ نے حق نیوز کے لیے ٹائم نکالا ہے اسامہ جس طرح پاکستان میں بھی یہ کہہ رہی ہوں کہ پاکستان ایک بہت زیادہ لکی ملک ہے اس کی ساٹھ فیصد سے زیادہ آبادی یوت پر مجتمل ہے لیکن یوت کے بارے میں کوئی اتنا سوچتا نہیں ہے ایسا کیوں ہے کیا آپ کو بھی وہی مواقع ملے ہیں دیکھئے پرابلم بیسیکلی یوت کے ساتھ جس طرح سے کہا جائے اپورچنیٹیز کے حوالے سے کہیں بھی دنیا میں اپورچنیٹیز ملتی نہیں ہیں اپورچنیٹیز کریئیٹ کی جاتی ہیں سہی رہا ہے اور ہمارے ہاں جو سب سے بڑا ایشو ہے جو یوت پرپیرڈ ہوتی ہے وہ موسلی اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ اگر آپ اپنے سوشل کلچر کو دیکھیں اپنے اکیڈیمیا کے کلچر کو دیکھیں تو ہمارے سٹوڈنٹس کو صرف ایک سپیسیفک مائنڈ سیٹ کے ساتھ تیار کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ ایک باکس کے اندر بند ہو کے رہ جاتے ہیں جس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ وہ سٹوڈنٹس جو ہیں اپنے جو ایک جس سے کہتے ہیں ایک ڈیولپمنٹ کے ایسپیکٹ سے اگر ہم دیکھیں تو وہ اس چیز میں گرو نہیں کرتا رہے ہوتے ہیں اور ایک ہی جگہ سٹیبل ہو کے جنہیں ہم ڈیسٹ جوکیز کرتے ہیں وہ اپنی لائف میں ڈیسٹ جوکیز بننے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں صحیح جس طرح ابھی اسامہ نے بتایا بھی کہ جو ان کا مائنڈ سیٹ ہے وہ شاید اتنا زیادہ وسیع نہیں ہے اسامہ ایک یہ بات بھی تو ہے اب تو خیر ہمارا کلچر بہت زیادہ چینج ہو گیا ہے پہلے سے ہی پہلے زمانے میں اس طرح ہوتا تھا کہ ایٹیز نائنٹیز کی اگر ہم بات کریں تو اس میں یہ کہ جو پیرنٹس ہیں وہ پہلے سے ہی کہہ دیتے تھے کہ آپ نے ڈاکٹر بننا ہے لائر بننا ہے اس کے علاوہ کوئی اچھا پروفیشن ہے ہی نہیں چلو انجینئر بننا ہے تو اس سے بھی شاید آپ کا وہ والی سکلز جو ہیں وہ ان کو آپ میں بہت زیادہ سکلز ہوتی تھی لیکن وہ اتنی دب جاتی تھی کیونکو صرف یہی سننے کا موقع ملتا تھا تو آپ کا کیا خیال ہے یہ چیز بھی اثر انداز ہوتی ہے ان پر بلکل ایسا ہے دیکھیں اب بھی اگر ہم دیکھیں تو بہت سارے پاکستانی جن میں ڈاکٹر مہگوگل حق ایک پرائیڈ ہے پاکستان کا جنہوں نے پوری دیویرین کے ڈیولپنٹ سیکٹر کو جیو ڈی پی سے ہیومن ڈیولپنٹ انڈیکس پر شیفٹ کر دیا انہوں نے بتایا اور وہ اسی پاکستان کے کلچر سے ادھر کے ہی سکول سے گورنمنٹ کالجز سے پڑھ کے نکلے تھے لیکن پرابلم کیا آتی ہے کہ ہمارے ہاں سوسائٹی میں جو ریسپونسیبل سوشل انسپیٹیوشنز ہیں ان کی جو ریسپونسیبلٹی ہے وہ کہیں نظر نہیں آتی جو ان کو آلیڈی بائی نیچر ملی ہوئی ہے اب آپ جو بات کریں آج بھی آپ کو پاکستان میں کئی پیرنٹس ملیں گے اگر آپ ان کو تھوڑا سا ڈیفرنٹ پوائنٹ دیتے ہیں یا وہ ڈگریز کی حوالے سے مختلف بتاتے ہیں تو پیرنٹس اس کو مائنڈ کر جاتے ہیں پیرنٹس اس چیز کو کنسیب نہیں کرتے ہیں بینگ ایک کرر کانسلر میں ہم کرتے ہیں میرے پاس جب پیرنٹس آتے ہیں ان کی ایک کوشش ہوتی ہے وہ مجھے کہتے ہیں آپ بے شک ہم سے جتنے مرضی چاہے پیسے لے لیں اس بچے کو اس فیلڈ کے لئے کنمنز کریں سو ایون ایسے کرتے بھی ہیں بہت سا سا ہی سا ہی سا ری دو تو پرابلم کیا ہے کہ جو سوسائیٹی میں میرے ہمارا وہ کیریر نہیں ہوتا ایکچولی ہمارا ہوتا ہے مانیٹری دم اگر آپ کی فیملی میں کوئی بی بچہ دکھے گا کہ وہ بچہ جو ہے سی اے کر کے ایون ایسے اگر وہ اردو کر کے وہ اگر منسلی جو ہے 5 لکھ 6 لکھ بنا رہا ہے تو فورا سو فیملی کے لئے سیکھ آف اٹریکشن بن جائے گا کیونکہ ایکچولی ہمارا گول ہے وہ منٹری ٹرمز میں ہے کہ ہمیں بچے سے ایک پیسہ کمانے لیکن کہیں بھی جو اس کی اپنی ڈیویلپمنٹ ہے ہونا پیرٹس کا فوکس ہوگی تو جو چل رہا ہے 1947 سے وہ اب تک چل رہا ہے اس کلچر میں ہمیں چینج مائنر بھی نظر نہیں آتا بلکل جس رہا نے بتایا کہ ہمیں اپنے آپ کو چینج کرنا ہے اپنے روائیوں کو تبدیل کرنا ہے اس طرح سے کہ ابھی آپ نے ذکر بھی کیا کہ ایک بچہ اگر سب انجینئرز بن جاتے ہیں پاکستان میں یہ ایک ٹرنڈ بن جاتا ہے اور پھر آگے جا کے کیا ہوتا ہے کہ سب سٹک ہو جاتے ہیں کیونکہ اس پروفیشن میں جاب سی ختم ہو جاتی ہیں مطلب جس طرح سے یہ ساری چیزیں ہم فیس کر رہے ہیں بلکل جی ہمیں اپنے روائیوں کو تبدیل کرنا ہے آگے بھرنے کے لیے اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو شاید ہم فس کے رہ جائیں گے یا پھر شاید ہم ترقی نہیں کر سکیں گے اسامہ یہ تو بات ہو گئی کہ ہم نے کیا کرنا ہے لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر ہم گورنمنٹ لیول پہ یہ بات کریں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یوت کی جو سکلز ہیں ان کو صحیح طریقے سے یوٹیلائز کیا رہا ہے کیونکہ اگر میں اپنا ایک موقف دوں تو مجھے نہیں لگتا کہ ہماری یوت ہے اس کو استعمال کیا رہا ہے بہت ساری ایسی چیزیں بھی ہیں جس میں کہا جاتا ہے کہ ہم یہ کریں وہ کریں گے لیکن ہوتا کچھ نہیں ہے یوت کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں لیکن میں ہیران ہوں کہ اب تک ہماری نوجوان جو ہیں جتنے بھی وہ نعرے مارنے کی حد تک پارٹیز کیلئے یوت ہوتے ہیں یا ان کی کرسیا اٹھانے کے لئے یا ان کو کچھ انگلیش کے مشکل الفاظ ملا کے ان کو ایک اہدہ دے دیا جاتا ہے جس سے وہ خوش ہو جاتے ہیں پھر وہ سوشل میڈیا میں پورا دن ڈیفنس میں لڑتے رہیں گے آئیڈیالوجی کے لئے لڑتے رہیں گے میں اس کو ٹھیک کہتا ہوں ٹھیک ہے آپ نے کسی آئیڈیالوجی کے ساتھ اٹھائج ہے بات پرابلم کیا ہے کہ یوت ابھی تک اپنے اسپیسیف آئیڈ جو ان کے پرابلم ہیں اسپیسیفکلی ان سے ریلیٹڈ ہے اس کو ایڈریس نہیں کر لی ہمارے یوت کے لئے خوش کرنا ہے تو کیا کریں لیپ ٹاوپ سے دیں اچھا لیپ ٹاوپ کو آپ نے دے دی ہے آپ مجھے یہ بتائیے کہ لیپ ٹاوپ کا جو پوٹنشیل یوزیج ہے وہ آپ کیسے ان کو بتائیں گے ابھی تک آپ کے بچے جو پروٹیسٹ کرنے کے لئے نکلے ہوئے ہیں وہ سب کے پاس میں یونیورسٹی میں جاتا ہوں میں دیکھتا ہوں ہر کسی کے پاس انٹرویڈ موبائل ہے بٹ اونلائن کلاس اپ ان کو پروڈکٹ تو ان کے ایکسس میں ہے کیا ان کا وہ پوٹنشیل بلد ہوا ہے کہ نہیں پوٹنشیل بلد نہیں ہوا آپ مجھ سے شاید بہت سارے کہیں ہم نے لیپ ٹاوپس دے دی ہے ہم نے بچوں کو لونز دے میں خود ایک انجیو سیکٹری سے بلونگ کرتا ہوں اس کا آؤٹکم نہیں نکلا اسی کو پروڈکٹیوٹی سامنے نہیں آئی کیا ہوا کہ ان بچوں کے اندر وہ پوٹنشیل ہی بلد نہیں کیا گیا کہ اپنی اس چیز کو یوز کر سکتے صحیح 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 بچے جن سے آپ ایکسپیک کر رہے ہیں گورنمنٹ even گورنمنٹ لیول پر کہ ہم یہ تینجیبل چیزیں ان کو دے رہے ہیں آپ پروڈکٹس دینے کے بجائے ان کے پوٹنشیل پر فوکس کریں گورنمنٹ پوٹنشیل پر فوکس نہیں کرے گی تو نہ ایمپلائی بڑھے گی نہ ایکانومک اسٹیبیلیٹی یوز کے لیے آئے گی نہ یوز کے لیے پولیٹیکل گراؤنڈ کریئر ہو سکتے صحیح جی ناظرین میں آپ کو بتا دی چلوں ہمارے ساتھ اسامہ چترالی موجود ہے اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے ڈیویلپمنٹ آف یوز ہے بہت زیادہ اہم ٹاپک ہے اسامہ نے ہمیں بتایا کہ ووٹ لینے کے لیے بہت ساری گورنمنٹ جو ہیں وہ اس طرح کرتی ہیں اور اگر ہم اس گورنمنٹ کی بات بھی کرے تو اسامہ یہ جو گورنمنٹ ہے اس نے یوت کے ذریعے ہی اپنی گورنمنٹ بنائی ہے لیکن بہت ساری چیزیں ہیں جو لیک کر رہی ہیں اگر ہم گورنمنٹ لیول پر بات کریں تب بھی اور اگر ہم انڈیویجویل لیول پہ بات کریں تب بھی لیک کریں جی سنا بتایا گیا کہ گورنمنٹ نے دے دی ہیں لیکن جی اب ہم اس کا استعمال نہیں پتا ہم گورنمنٹ نے لون بھی دے دی ہیں لیکن ان لون کی یوٹیلائزی جو ہے وہ انڈیویجویل لیول پہ پتا ہی نہیں ہے تو یہ بہت ساری چیزیں جو ہیں یعنی کہ یہ اس طرح نہیں ہو سکتا تالی ہمیشہ دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے مزید اس بات پہ بات کریں گے ایک چھوٹے سے وقفے کی طرف شلتے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں آن لائن وید آم نام موسیقی موسیقی کرونا ویرس درنا نہیں لگنا موسیقی 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 جی تو ڈیویلپمنٹ آف یوت پہ بات ہو رہی تھی اسامہ ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت سی باتیں چل رہی ہیں جو یوت کی آرگنیزیشن پہ چل رہی ہے کہ کس طرح سے ان کو آرگنیز کیا جائے مینج کیا جائے کس طرح میں اور میں آپ سے بھی پوچھنا چاہوں گی کہ یہ پروفیشن کے نام پہ بھی جس طرح ہم نے پہلے بھی بات کی تھی چھاپ لگی ہوئی ہے کہ ڈاکٹرز بہت اچھے ہوتے ہیں انجینئرز بہت اچھے ہوتے ہیں شاید باقی سارے پروفیشن کو نگلیکٹ کیا جاتا ہے اس وجہ سے ان میں ڈاکٹرز کو زیادہ جواب بھی مل جاتی ہیں انجینئرز کو بھی مل جاتی ہیں آپ کو کیا لگتا ہے اگر کوئی رشتہ بھی ڈھونگتا ہے تو مجھے لگتا کہ سب یہ کہتے کہ ڈاکٹر لڑکی ہو چاہیے یا انجینئر لڑکا ہو چاہیے چلو یہ بھی کہہ دیتے ہیں آرمی والا ہو جائے لیکن کیا مطلب باقی جو بیچارے اتنا پڑھتے ہیں پی ایش ڈیس کر لیتے ہیں تو سب کو ضائع ہو جاتا ہے مطلب آپ اس بارے میں کیا کہیں گے میری بک ہے چوز او سبجک جو میں نے سٹوڑنس چیز کیلئے ریڈی ہوتے کرنے کے لیے سو آل د چیز مل چاہتے چیز مل چاہتے ساری دنیا کی طاقت تم مل چاہتے سو کھر آپ اس چیز کی طرف فوکس کرے اب کیا ہے کہ ہماری سوسائٹی میں جیسے میں پہلے بات کی ڈگریز مہتر نہیں کرتے بہو ایسی لانا کیوں چاہتے کیونکہ پتہ جیسے جب ہوگی جسے کہتے جی ایک لیڈی انوارمنٹ میں کام کر رہی ہوگی اس سے بھی پیسے آگے ہے میں سوسائٹی کے کھل کے بات کرتا ہوں میں گاؤں کی بات کرتا چترال سے بلانگ کرتا چترال میں فیمیل تیچر لڑکی سے شادی ایک ناکارا لڑکی کی اس لئے کر دی جاتی ہے چلو بھائی اس کا بھی گھر چلتا رہے گا یہ بھی کھاتا رہے گا اور وہ اس کو کھلاتی رہے گی ہماری سوسائٹی میں جو سوشل ہمارا سٹرکچر ہے وہ جو ویلیوز تھی جس کو ہم کہتے کہ ہماری سوسائٹی اس سے ڈیفررن ہے ہم ویس ویس ڈیویلیوپنی بھی ویس ویس نے کوئی ڈیویلیوپنی نہیں ویس اس ڈیویلیوپنی یہ میرا اپنین ہے صحیح لیکن یہ بات ضرور کروں گا کہ ہماری کیا ہماری سوشل ویلیوز تھی ہماری وہ ختم ہو جاتا بلکل 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 اس کا problem کیا ہے یہ ڈیگری ہے ڈیگری کی چھاپ ہے یہ چھاپ ڈیگری کی نہیں ہے البتہ یہ monitory ہے جیسے میں شارٹ لی اپنے 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 شیئر کرتا ہوں میں اچھے آئین کرنے شروع کیا فورا سے کیا ہوا کہ میں کچھ آس پاس لوگ جو جانتے تھے انہوں نے اپنے بچوں کو development studies میں ڈالتی ہے کیا بندہ کبھی ڈیگری کر رہا ہوتا ہے کبھی ڈیگری کر رہا ہوتا ہے یہ فیسیلٹی ہوتی ہیں انجیو اس کے trips پہ جاتا ہے تو اس کو یہ ہے اس کے پیسی ہوتل میں ٹھہرتا ہے وہ چیزے تھی وہ ان کے لئے اٹریکشن تھی کہیں میرا کیریر اٹریکشن بلکل یہاں پہ بلکل اسامہ یہاں پہ ہم لیک کر رہے ہیں شاید ہماری کلچرل ویلیوز بھی ختم ہو گئی ہیں یا ہمیں ان کو کہنا یہ چاہیے کہ ہمیں ان کو شاید بدلنے کی ضرورت ہے اگر ہم یہ شروع سے ہی بچے کو ڈالے کہ جس پہ آپ اچھے ہیں آپ وہ ہی بنے سب پروفیشن اچھے ہوتے ہیں اس میں ہوتا یہ ہے کہ اگر ہم اپنے پسند کی چیز کریں تو ہمیں ہمیشہ کامیابی ملتی ہے لیکن ہم یہ سوچتے نہیں ہم ایک پیچھے چلتے ہیں میں نے شروع میں ایک بات کی تھی آپ نے بچوں کا پوٹنشل نہیں کیا صحیح آپ نے ان کو ایک باکس کے اندر رکھا ہو ہے وہ ایک باکس سے آپ باہر ہی نہیں آنے دیتے تو جب اس باکس کے اندر بند ہے بچارہ اور اچھا اس میں یود کا خود قصور رہے لیکن یہاں پہ میں تھوڑا سا اختلاف بھی کروں گی اس وجہ سے کیونکہ یود ہماری پیچھے ہے لیکن بہت دفعہ ہم ریسپیکٹ میں یہ سب کچھ کر دیتے ہیں کیونکہ ماں باپ ہمیں یہ بھی کہتے ہے کہ ہم نے زمانے کو مو دکھانا ہے یا ہم کسی مطلب اس پر نہیں رہیں گے کسی جوگے نہیں رہیں گے اگر تم نے ہماری بات نہ کی یا ہم یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے اس ورہ سے بھی ہماری جو یوتھ ہے بہت سپوائل ہو گئی ہے اسامہ ایک اور بہت کہ ان کو کورسز کرائے جاتے ہیں بہت زیادہ انٹرنشپ کی طرف ان کو موٹیویٹ کیا جاتا ہے اپرینٹیس شیپ اور بہت کچھ ان کو مطلب ان کو اپوسٹونٹیز پروائیٹ کی جاتی ہیں تو ہم کیوں اس میں لیک کرتے ہیں کیا واقعی جب اتنی بڑی بڑی ڈگریز کے بعد جاتے ہیں جاب کے لیے تو پھر بھی ہم کیوں فیلیر دیکھنا پڑتا ہے یا پھر ہم امپلوئرز کو پسند نہیں آرہے ہوتے یا پھر امپلوئرز اپڈیٹڈ ہوتے ہیں یا پھر ہم نے اپنے آپ کو اس مطابق نہیں ڈھالا ہوتا مطلب کیا ایسی چیز ہے جس میں ہم lack رہے ہیں میں نے ابھی جس سے کہتے ہیں ہم جیسے پہلے چھوٹے سے ڈسکشن کر رہے تھا تو میں نے آپ بتایا کہ ایک ریسرچ میں تھا تو ہم نے دیکھا کہ 78% جو امپلوئرز ہیں جو جائنٹ امپلوئرز ہیں پاکستان میں وہ جو ہیں fresh grads جو آتے ہیں ہم دیکھیں تو کسور پرس اگر ہم بات کریں تو opportunities day by day shrink ہوتی جا رہی ہمارے پاس جن کے پاس jobs تھی اب ان کے پاس بھی مارکیٹ میں جو informal economy ہماری تھی جو informal economy کے set ups جو لوگ چل رہے تھے ان کے پاس بھی اب کوئی secure environment نہیں ہے کہ اس بچہ جو اسکول سے شروع ہوتا ہے اس کو ایک اب آپ مجھے خود بتائیں کہ میں مرزا غالب کی غزل پڑھ کے کیا کر لوں گا ہمارا آج بھی وہی چیز چل میں کہتا اگر وہ بچے کا انٹرسٹ ہے تو وہ پڑھے اگر اس ہی جگہ اس کا وہ ٹائم اس کو کرتا ہوں میرے ساتھ کیا رسی میں آج 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 بچے ریویو یا تو کہتے کہ ہم جی جی کسی آج میں بچے آج 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 رکھو تو ہیں بچے آج آج بچے آج ملکل جو ہوا لیکن میں نے دیکھا کہ ایسا بھی نہیں کہ ایسے ٹیچرز نہیں ہیں جو لیکن آٹے میں نمک کے برابر ایسے ٹیچرز ہیں جو آپ کو کچھ کے لئے کرنے دیتے ہیں اور ایسے ٹیچرز آپ کو ملے کہ جو آپ کو بک بھی رکمنڈ نہ کرتے ہیں اور آپ کو سلائیڈے دے کے کہیں ان سلائیڈوں سے پڑھنا ہے تو آپ کیا سوچتے ہیں کہ وہ یود کیا مارکیٹ میں آکے سرف کر سکتی ہے میں خوش انٹرنشپ پہ اوائیڈ کرتا ہوں مجھے ایک برڈن سا لگتا ہے اپنے چھوڑ کے ان کو ٹائم دے رہے ہوتے ہیں بلکل اسامہ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں اس لئے کیونکہ ہم نے شروع سے یہ سب کچھ ہوا ہی نہیں ہم نے بھی نہیں دیکھا کہ ہمیں انٹرنشپ کا کہا گیا ہو تو اب ہمیں بھی یہ برڈن لگتا ہے کہ ہمیں کسی کو ٹرین کرنا پڑ جائے یہ بہت مشکل کام لگتا ہے لیکن ایک اور یہ پرسپیکٹیو کی طرف بھی میں آؤں گی کہ ایک تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے ہمیں شاید اتنی اپوچورٹیز نہیں دی جاتی اور مارکٹ میں بھی کچھ اس طرح کا سینیریو بنا ہوا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ فریش گریٹس جیسے آپ کہہ رہے ہیں ان کو رکھنا پسند ہی نہیں کرتے وہ کہتے ہیں ان کے پاس کوئی سکلز نہیں ہیں مطلب کہ جو چالیس سال گزار چکا ہے مارکٹ میں وہ ہی آئے گا یہ کس طرح سے اس طرح مارکٹ چل سکتی ہے مطلب کہ اگر ہم یہی سوچنے لگ جائیں اور مجھے انہوں نے کہا نہیں ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ آپ کو ٹرین کریں وہ بھی اس لیے کیونکہ میں نے پوچھا کہ کیوں مجھے نہیں رکھا گیا میرے پاس تو ڈگری ہے کہ ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے مطلب کہ انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے تو یہ تو خیر بہت بڑا فیکٹر ہے یہاں پہ ہم لیک کر رہے ہیں اسامہ بہت ساری چیزیں میں نے آپ سے پوچھتی بھی ہے ایک بہت اہم سوال کی طرف میں آیا چلتی ہوں آج کل جو سیچویشن ہے کوویڈ نائنٹین اس نے ہر چیز کو اُلٹ پُلٹ کر دیا ہے اس سے مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ بہت زیادہ ایفیکٹ ہو رہی ہے وہ کس طرح سے لوگوں کی جوپس چلی گئی ہیں آورز ان کے کم ہو گئے ہیں ہمیں نہیں پتا کہ آگے کیا ہوگا شاید اس وجہ سے ہم تیار نہیں تھے ہم ہیلتھ کے لیے تیار نہیں تھے ہم ایڈوکیشن کے لیے تیار نہیں تھے آن لائن جو ایڈوکیشن ہے وہ ہم ایکسپ نہیں کر سکرے کیوں نہیں کر سکرے کیونکہ ہم نے پہلے اس کے طرف کبھی توجہ ہی نہیں دی اور اب ہمیں بہت سارے ایشیوز ہو رہے ہیں سوسائٹ کی طرف ہم جا رہے ہیں کیونکہ ہم سمجھتے ہیں بس کوویڈ نائنٹین کے بعد دنیا ختم ہو جائے گی تو آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں اچھے دیکھیں اس چیز کو جہاں آپ کے جو پچھلے سوال کے ساتھ اور اس سوال کو اگر ہم لنک کریں تو دیکھیں جو ایڈوکیشن ہے اب بھی اپرچنیٹیز کے حوالے سے ہم لیکن نہیں کر رہے ہیں دیو رسپیکٹ اون لائن مارکٹ ایس اوپن فریلانسگ کتنی اپرچنیٹیز آپ کے پاس ہیں کہ آپ جمپ آؤٹ کر سکتے ہیں آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں آپ کو چھوٹی دیزائنگ آتی ہے اگر ارنگ اسپیکٹ سے بات کریں اگر ارنگ اسپیکٹ سے بات کریں ہم نے آج تک میں آپ سے اگر بات کرتا ہوں آپ خود بھی ایک فیاملی میں رہتی ہوں گی کبھی آپ رو رہے ہو تو اچھا آپ کا بھائی رو رہا ہو تو فورت اس کو کہا جاتا ہوگا لڑکے ہو رو کیوں رہے ہو لڑکے نہیں روتے بھئی لڑکے ہو بھئی شرم آنی چاہیے اس لڑکی کو دیکھو اس کے سامنے رو رہے ہو اچھا اس طرح کے بہت سارے سٹیریو ٹیپیکل انوارمنٹ میں ہماری یوٹ بڑی ہو رہی ہو اب کیا ہوتا ہے کہ میری ریسرٹ ایک ریسرچ ہے انافیشل ریلیشنشپس پہ جسے کہتے ہیں اس پہ پاکستان ریوی سے ریسنٹ پہ پابلش بھی ہو گئی تو میں نے کاریباً پانچ سو سیمپل جس میں کھٹے کیا ایک میرا پہلے یہ اسائیمنٹ کا کام پھر میں نے اس کو ایکسٹینڈ کیا اور ڈیفرنٹ یونیورسٹیز تک گیا انٹریویوز کیے یہ بھی ایک حقیقت بن گئی ہے کہ ہمارے پار ڈیجیٹل ایکسس ہے ہر بچہ ایونیورسٹی میں انٹرنس سے پہلے وہ ریلیشنشپ کے خواب دیکھتا ہے وہ کیریئر سے پہلے ریلیشنشپ کے خواب دیکھتا ہے وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ پہلے لڑکی ملے گی تو شاید میری زندگی بنے گی تو سوری یہ ایک سنسیٹیو ٹاپک ہے اس پہ یہ ہے کہ بچوں کو ایموشنل انٹیلیجنس سپورٹ نہیں مل رہی اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ بچے لیکن اس کے حوالے سے کچھ ارکنیزیشن کام کر بھی رہے ہیں لیکن ہمارے ہاں سائیکلوجیکل ہیلپ کو ہی ٹیبو کے طور پہ لیا جاتا ہے آپ کسی سے شیئر کریں جی میں سائیکالوجس کے پاس جا رہا ہوں کیوں تمہیں کوئی دماغی مرض ہے اور ان سے آپ کو ایک ٹانٹ ملتے ہیں بچوں کی ایموشنل ہیلپ پہ توجہ دینی ہوگی اس کے حوالے سے کانسلنگ کے لئے گورنمنٹ کو بھی کام کرنا ہوگا نون گورنمنٹل آدمینسیشن کو بھی کام کرنا ہوگا اور سوشل لیول پر سوشل لیول پر جو ہمیں جا کے کام کرنا جو آپ نے کہا کہ آن لائن ایڈوکیشن دیکھیں آن لائن ایڈوکیشن is a reality دنیا میں بہت عرصے سے پیکٹس ہوگی بالکل میں اتنے فری کورس اپرچونٹی اس کی وجہ سے اٹھایا ہے کہ شاید میں اپنے سکلز کو بہت انہانس کر سکا ہوں اس ٹائم جو اسٹوڈنٹس کے پاس ایکسکیوز ہے اور اچھا ایکسکیوز وہ اسٹوڈنٹس دے رہے ہیں اور میں حیران ہوں یہاں پہ کیونکہ ان کو خود اپنے ایکسپینسز بیر نہیں کرنے پڑتے ان بچوں کو جو ہے وہ دیکھیں فیڈنگ ہے ہماری یہاں پہ ایڈوکیشن فیڈنگ ہے بہار آپ جائیں آپ کو لگ پتا جائے جب بچے کو میٹریک سے سوچنا پڑتا ہے جب بچے میں چکا ہوں اور میں چکا ہوں لگے اپنی رسول Bang &wach بچ میں اپنے کی جو شہد کر رہا ہے اب اب اس انگیر میں جاتے ہیں بچے ہوں بہر ہیں بچے کیوں بھی ب Spy جی دے رہے ہیں بچے پکٹ مینی بابا جی دے رہے ہیں اب اس کے ٹھائم بچے چاہدے ہیں بچے بچے چکا ہوں کرنے کے لئے نکلتا ہے کہ جی آن لائن کلاسز نہیں ہونی چاہیے ہاں لیکن ایک چیز جس میں میں ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ ایچی سی کو بھی فوکس کرنا چاہیے صحیح اکیڈامک تھنکرز کو بھی ایڈوکیشنس کو بھی اب ہمیں انفرمیشن سے انفرمیشن سے میموری ٹیسٹنگ سے ہمیں ان بچوں کا ایکسپوزر ٹیسٹنگ پہ جانا ہوگا ہمیں اپنے اسیسمنٹ میکنیسنس کو چینج کرنا ہے تاکہ وہ بچے جو ہے آن لائن میں دیکھیں آپ کہیں بھی بچے سنی کے فلاں دیکھیں چیپٹر یاد کرنے کا آپ کہیں کہ سامنے گوگل ہے وہ کچھ بھی لکھ دے گا کچھ بھی کر سکتا ہے وہ ٹھیک ہے لیکن آپ نے اگر ایڈوکیشن اس کو صحیح معنو میں دینی ہے تو اس بچے کے آپ کو ایکسپوزر ٹیسٹنگ پہ لانا ہوگا اسیسمنٹ میکنیسنس آپ کو نئے طریقے سے بنانے ہوگے کرکولم جو ہے وہ آپ کو انٹرکٹیو دیکھیں آن لائن انٹریکشن فیس ٹو فیس انٹریکشن سو بہت ڈیفرن ہیں ہم آن لائن بات کار رہے ہیں تو شاید ہم فیس ٹو پیس بیٹھے ہوتے ہوتے ہیں تو شاید ایک اور لیکن اس ٹائم بھی ہم انٹریکٹ کر رہے ہیں کیونکہ ایک کپیسٹی بیلد کہیں نہ کہیں کوئی بھی یہ سلسل ہے تو کیا ہے کہ اسٹوڈنٹس کی کپیسٹی بیلڈنگ پر فوکس کرنا ہوگا انسٹوڈنٹس کی کپیسٹی بیلڈنگ پر فوکس کرنا ہوگا اور اسٹوڈنٹس کی بیہیوئر کو مدنے نظر رکھتے ہوئے آپ کو چلنا ہوگا بلکل جی ناجین میں آپ کو بتاتی چلو جس طرح اسامہ نے ابھی بتایا ہے کس طرح سے ہم نے اپنے آپ کو چینج کرنا ہے آلائن ایڈوکیشن کے ساتھ ساتھ اگر ہم فیس ٹو فیس ایڈوکیشن بھی کرتے ہیں تو یہ دونوں مطلب کہ ان دونوں کو آگے آنا چاہیے کیونکہ آلائن ایڈوکیشن پہلے سے تھی لیکن اس کو بلکل پسے پشت ڈال دیا گیا تھا کوویڈ نائنٹین نے بہت ساری چیزیں ہمیں سکھائی ہیں اگر لوگ فائدہ اٹھائیں تو شاید ہم اپنے آپ کو بدل سکتے ہیں اسامہ ہمیں پاس ٹائم بہت کم ہے اور میں چاہتی ہوں کہ آپ اپنے ذریعے حماری یوٹ کو کوئی میسے جو ہیں وہ جلدی سے دے دیں پسا پچھے خود بخود چلتا چلتا جب اپنے آپ کے پاس پہنچنا ہو وہ دورتا ہو آپ کے پاس آئے گا اب اپنی کپیسٹی کو بیلڈ کریں اور ہاں جس سے کہتے آپٹیمسٹک ورڈ سے نکلیں آپٹیمسٹ ضرور ہونا چاہیے لیکن اتنی خیالی دنیا میں بھی آپ اپنے نر رہیں کہ آپ جو ہے اصل دنیا سے دور ہو جائیں تو اپنی دنیا ضرور بنائیں لیکن ریالٹی کو سامنے رکھتے ہوئے تو سیم رہنا چاہیے جی ناظرین نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتیں ویران سے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی ذرخیز حیسا کی اس کے ساتھ ہی میں آپ کو اس بات پہ چھوڑتی ہوں کہ ہمیں یہ سب سوچنا ہے ہمیں اپنی یوت کے لیے کام کرنا ہے اور یوت کو خود سے بھی نکلنا ہے خود سے بھی ہاتھ پاؤں ہلانا ہے تالی کبھی بھی ایک ہاتھ سے نہیں بچتی ہے ہم کبھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ گورنمنٹ صرف کام کرے گی اور ہم صرف دیکھیں گے نہیں ہمیں خود بھی اپنے آپ کو آنے والے وقت کے لیے تیار کرنا ہے بلکل جی اس امید کے ساتھ کہ ہم سوچیں گے اس امید کے ساتھ کہ ہم اپنے کلچر اپنے روئیوں کو بدلنے کی کوشش کریں گے اس امید کے ساتھ کہ ہم اس بات کی طرف خیال کریں گے کہ ہم نے پاکستان کی ترقی کے لیے کام کرنا ہے اپنا دھیر سارا خیال رکھئے گا آن لائن ویڈ آنہ سے آنہ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی